سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی برطانیہ میں عوام کو پہلے مرتبہ انٹی باڈی ٹیسٹ کی سہولت اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لندن کرونا ویکسین لگوانے کے بعد پیدا ہونے والے قدرتی تحفظ کا اندازہ لگانے کے لیے لوگوں کو پہلے مرتبہ انٹی باڈی ٹیسٹ کرانے کی سہولت کی پیش کش کی جارہی ہے حکومت کی سکیم کے تحت روزانہ ہزاروں افراد کو یہ ٹیسٹ کرانے کی پیش کش کی جائے گی اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی شخص پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے بعد پازیٹیو ریزلٹ آنے پر منگل سے یہ ٹیسٹ کرائے جائیں گے کم و بیش آٹھ ہزار افراد کو دو انٹی باڈی ٹیسٹ کے لیے بیجا جائے گا وزیر سیعت ساجد جعوید کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ بہت آسان اور بہت جلدی ہو جائے گا انگلیوں کے پور پر یہ کیا جانے والا یہ ٹیسٹ پازیٹیو ریزلٹ آنے کے فوری بات کرانا ہوگا تاکہ جسم کو انفکشن کے خلاف انٹی باڈیز تیار کرنے کا موقع نہ مل سکے دوسرا ٹیسٹ اس کے اٹھائیس دن بعد کیا جائے گا جس میں اندازہ لگایا جائے گا کہ انفکشن کے بعد کتنے انٹی باڈیز تیار یا پیدا ہوئے انگلینڈ، سکارٹلینڈ، ویلز اور شمالی آئیلینڈ میں یہ پروگرام برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے چلایا جائے گا اور انہیچس کی ٹیسٹ اور ٹریس سروس کے ساتھ ہی کام کرے گا اس کے چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر جینی ہیریز کا کہنا ہے کہ اس سکیم سے برطانیہ کو اپنے ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی وزیر سیعت ساجد جوید کا کہنا ہے کہ اس سے لوگوں میں ایک بڑی دفاعی دیوار کھڑی ہو جائے گی اور اس سے کرونا کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور لوگ اتیاد کے ساتھ معمول کی زنگی پر واپس آ سکیں گے میکمہ سیعت کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ انٹی بارڈی تحفظ کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سکیم سے ان گروپوں کا بھی پتا چل سکے گا جن کو کرونا وائرس ہونے کے بعد ان کے جسم کے مدافتی نظام سے کوئی مدد نہیں مل سکی سکارٹ لینڈ کے وزیر سیعت حمزہ یوسف نے سٹیڈی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین کی اثر انگیزی کے بارے میں ہمیں مکمل آگائی حاصل ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے اس انٹی بارڈی ٹیسٹ سے ہمیں یہ مقصد حاصل کرنے اور وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی کرونا کی وبا کے دوران بھی برطانیہ میں انٹی بارڈی ٹیسٹ کرئے گئے تھے لیکن یہ بہت ہی محدود تعداد میں ان لوگوں میں کیے گئے تھے جو سٹیڈیز یا سروے میں شریک تھے